اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیریے سے ہوں گے سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے مچھلی کا سیزن آ گیا ہے اس موسم میں فش کری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریوں ریسپی فرائیڈ آنینز جو ہیں وہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یا ملتی ہے جو پیکٹ والی وہ ایک کپ لے لیں اور اس کو بلینڈر میں ایڈ کر دیں اور ساتھ میں میں نے دو ٹیماتر بڑے بڑے سے کٹے ہیں اور اس کو ایڈ کر دیا ساتھ میں ایک کپ دہی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ تین چیزوں کی وہ میں اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اس کی سمود سی بیس جو ہے نا وہ ریڈ کر لوں گی تو بلینڈر جب آپ سٹارٹ کریں تو میک شور کریں کہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے کیونکہ جتنا اچھا بلینڈ ہوگا اتنی اچھی کری جو ہے وہ تیار ہوگی اس کے بعد ہم نے ایک پین لینا ہے اور پین میں ہم کوکنگ ہوئی لینا ہے کریں گے ون کپ اگر آپ چاہیں تو اس کو سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ سرسوں کے تیل سے مچھلی کا ایک الگ اضائقہ آتا ہے اور آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں یہ پیسٹ جو میں نے بنا کر رکھی وہ ایڈ کر دی ہے بلینڈ ہوئی وی اور اس کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں سونف ایڈ کی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ریچلی پاوڈر ون ٹی بل سپون ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں ٹرمریک پاوڈر یعنی ہلدی ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں کلونجی ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون میتھی دانا ون ٹی بل سپون اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اس میں جو دھنیا پاوڈر ہے وہ ایڈ کیا ہے پہلے منس میں زیرہ پاؤڈر ایٹ کیا تھا لیسر اندر کی پیسٹ ایٹ کر دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس دال لینا ہے اور اب ہم اس کو کوک کریں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے مسالہ بھونیں جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے اتنی ہی مزدار مچھلی تیار ہوگی اور یہ مسالہ ہیں انہوں نے اپنا ایک فلیور وہ چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس میں رہوں مچھلی لے رہی ہوں آدھا کلو میں نے اس میں اٹ کی ہے اور اب اس کو بڑے اتیاد سے میں نے مکس کیا ہے کیونکہ مچھلی بہت نازک ہوتی ہے جلدی گل جاتی ہے ٹوٹتی ہے تو پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈھک کر پکا لیا تھا اور اس کے بعد بڑی اتیاد کے ساتھ اس کا چمت چلایا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری گریوی جو ہے نا وہ ریڈی ہونے والی ہے تو اس میں یہ میں نے تھوڑا سا دھنیا بھی اٹ کر دیا ہے تقریباً ہاف بنچ اور اب میں اس کو ہلکا سا سوتے کر لوں گی اور یہ ڈش آؤٹ کر دیا میں نے بہت مزے کی گریوی بنی آپ بھی ٹوائے کیجئے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ موسیقی